بجنور سے خبر جہاں پر گننی کے کھیت میں دس ورشی عبالک کا شب ملنے سے ہڑکم مچ گیا عبالک کا کل سے لاپتہ بتایا جو رہا تھا ماما نے چاندپور تھانے میں بچے کے لاپتہ ہونے کی ریپورٹ درج کرائی تھی دراصل پورا معاملہ بجنور جلے کے تحصیل چاندپور شیطر کا ہے جہاں پر چاندپور کے گرام جعفر پور کوٹ کے جنگل میں ایک لاپتہ بالک کا شب ملنے سے ہڑکم مچ گیا گھٹنا کی سوچنا سے گاؤں میں سنسری فیل گئی دس ورشی عبالک کا شب گننی کی کھیت میں ملا ہے بتایا جاتا ہے کہ مرتق بالک سو مبار کو شرام سلا پتہ تھا موقع پر پہنچی پولیس سجانچ پرطار میں جو ٹکھے پوچھنے کے لیے کہ پاپا جی کہاں ہے ممی نے کہا کہ تیرے پاپا مو نانی کی گھر گئے بس اتنا کہہ کے یہ گھر سے ریٹن ہو گیا پھر سے یہ نہیں دکھائی دیا آپ نے کوئی کمپلین کر دی تھی گمشت کی کی ہاں رات تھانے میں کمپلین دی ہے کیا نام تھا بچے کا اور کتنی عمر بچے کا نام برون ہے عمر اس کی سمتھنگ دس ورس کے آس پاس ہے وہاں گاؤں میں ہی ایک بیٹ کے یہاں بھوچ اور بی جے کا پروگرام تھا وہاں ڈیا تھا چار سڑھے چار بجے کے آس پاس آئیں اور پناہ آواز آیا واپس نہیں آیا تو اس کی تلاس کیے لیکن وہ نہیں ملا اس سوچنا پر تھانا چانت پور پر ششنگت دھاراؤں میں ابھیو پنجی کٹ کیا گیا اور اس کے بعد چھترہ کی کاری تھانا پروباری چانت پور مائی فورس کے اور میرے دوارہ رات لکھو ہی گھٹنا اصطل اور دورہ کیا گیا اور ان کے پرجنوں سے پوچھتانس کی گئے لیکن کوئی جانکاری نہیں ہوئی بچے کی تلاس کے نیرنتر پریاس یہ جا رہے تھے آج لگ بھگ چار بجے سائنگ کال یہ سوچنا پراتھ ہوئی کی بچے کی ڈیڑ بوڈی نتندر چوہان جو انہیں کی گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کے گھنے کے کھیٹ میں گاؤں سے لگ بھگ پانچ سو میٹر دور ملتا اصطا میں ملی جو ہے